اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتصیموا بحبل اللہ جمعی و لا تفرقوا صدق اللہ العظیم صاحب صدر محترم المقام جناب علامہ پیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذائب ہمہنگی پاکستان محترم المقام سردار اجاز احمد خان جعفر وفاقی سیکٹری مذہبی امور و بین المذائب ہمہنگی پاکستان تارک زبیر صاحب حضرات علماء اکرام و مہمانان گرامی قدر آج کی یہ کانفرنس جو بین المذائب ہمہنگی کانفرنس کوئٹا میں وزارت مذہبی امور و بین المذائب ہمہنگی پاکستان کی طرف سے انعقاد پذیر ہوئی جس میں ہم سب کو ان تمام علماء کا تمام مذائب کے خیالات سننے کا موقع ملا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی یونٹی ہے یہی اتحاد ہے یہی محبت ہے ڈاکٹر طاور رحمان پاکستان صاحب تشریف فرمائے اور ہمارے دوسرے علماء بھی تشریف فرمائے آج پاکستان کو اسی کی ضرورت ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر محترم جناب پیر نورالح قادری صاحب کو جن کو اعتماد حاصل ہے تمام مسالک کے علماء کا بھی اور تمام مذائب کے رہنما کا بھی اور جو انیشیٹیو وزارت مذہبی امور نے جناب وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں لیا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس سے پہلے کراچی میں یہ کانفرس ہو چکی ہے مگر یہ کوئٹہ کے اندر اس کانفرس کا انعقاد ہونا اور یہاں سے بین المذائب امہانگی کے ان رہنماوں کا پیغام جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان بلکہ عالمی سطح پر ہوگا مجھے وہ دن بھی یاد ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا کہ جب اس چرچ کے اوپر حملہ کیا گیا دہشت کرتوں کی طرف سے اور ہم وہاں پر آئے مولانا نوارالحق صاحب تاور رحمان صاحب ڈاکٹر عبد الرشید صاحب ہم سب تھے اور ہم نے جا کر ان کے ساتھ جو محبتیں اور پھر ہسپتالوں میں اور پھر ان جگہوں پر جا کر بلکہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی راشن اور اس طرح کی جو چیزیں وہ بھی ان میں تقسیم کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اور جیسے کہ اس پاکستان کو بنانے والے بانی پاکستان حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بستے ہوں گے بسنے والے ہوں گے اور اس میں بالخصوص جو اقلیتوں سے تعلق رکھتے ہوں گے اس کی زمانت ان کے حقوق کی زمانت کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اس سے ملنے والی روشنی کے مطابق ہے جو کہ آج ہم آگے بڑھ رہے اور چڑھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو ان سازشی اناثر اور وہ لوگ جو باہر کا اجنڈا لے کر اس پاکستان کے امن کو حبالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے پہلے بھی ان کی کوششوں کو نکام کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز آج مجھے پتا ہے کہ یہاں تمام جماعتوں کے رہنما بھی تشریف فرما ہے یہی یونٹی ہے صرف مذاہب کے رہنما نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں علماء کی شکل میں اور تمام آنے والے زعاماء کی شکل میں یہاں پر جماعتیں بھی موجود ہیں تو یہ خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم پاکستان کے لیے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے تو میں نے جب مجھے وزارت نے اور حکومت پاکستان نے یہ ذمہ داری رویت حلال کا میٹی کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ وحدت کا پلیٹ فارم ہے اور ڈار صاحب ہم اس پلیٹ فارم سے وحدت کو پیدا کریں گے تو آج گلی گلی محلہ محلہ ہم اس پیغام کو لے کر جا رہے ہیں اور میں پیغام پاکستان اس کتاب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو آج ہر گھر کی آواز بن چکا ہے اور یہ وہ انیشیٹیو ہے پاکستان کا وہ بیانیاں ہے وہ نیرٹیو ہے جس نے دہشت کردی کے علاو ایک بہت بڑا کام کیا ہے جس نے انتہا پسندی کے علاو ایک بہت بڑا کام کیا ہے جس نے خرقہ واریت کے آتمے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور یہ ہر گھر کی آواز بن چکا ہے اور عالمی سطح پر اس نیرٹیو اس بیانیے کو پسند کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ فتوہ ہے جو علماء اور مشیق نے مل کر دیا ہے دہشت کردی کے خلاف کیوں اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک کی بہادر مصلہ افواج ہو ہمارے سکورٹی ادارے ہو ہماری پولیس ہو یا سیول سوسائٹی ہو ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم ان اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں اور آج ہماری ان دعاوں کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس پاکستان کے امن کے لیے ہماری افواج نے ہماری حکومت نے ہمارے سکورٹی اداروں نے کام کیا ہے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں تو آئیں مل کر اس پاکستان کو بنائیں پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں اس پر بات کو اور پھر کیا لکم دین اکم ولی دین اپنے دین میں رہتے ہوئے آپ کا دین آپ اور ہمارا دین ہمارے ہم اپنے اپنے دین میں رہتے ہوئے اس بات کو آگے لے کر چلیں اختلافات مجھ سے پہلے لوگوں نے کہا اور پیچھ صاحب بھی اس کو لے کر ضرور بات کریں گے ختم ہونے والے نہیں ہیں مگر جو مشترکات ہیں ہم ان کو لے کر تو آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان ستر سالوں میں یا اس سے زیادہ سالوں میں ہم نے اسی بات کو عام کیا ہے آئیں مل کر آگے بڑھیں اس پاکستان کو خوشحال پاکستان بنائیں اس پاکستان کو استحکام کی طرف لے کر جائیں جیسے ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو بانی پاکستان کے ساتھ مل کر بنانے میں کردار کیا تھا آئیں اس پاکستان کو بچانے میں بھی ہم وہ کردار ادا کریں اسی طرح یونٹی رہی تو انشاءاللہ اس ملک کے خلاف کوئی سادش کامیاب نہیں ہو سکتی و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اگزر ایسٹرین پارسی کمیونٹی سے کی نمائندہ کرتی ہوں مگر آج میں کہنا چاہتی ہوں فلحال فور ٹو منٹس میں چیلہ رام ہماری چیئر پرسن آف دہ مائنورٹی کمیشن جو آج نہیں آ سکے وہ باہر ملک ہے تو ان کی جگہ پہ میں نے ان کی جگہ لی ہے تو میں نے ایک چیئر میں چیلہ رام کی جگہ اور اپنی جگہ ایسر ایسٹرین کمیونٹی جو پارسی کمیونٹی کہلائی جاتی ہے میں ان کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں پہلے تھوڑا بہت میں کیونکہ ہمارے مائنورٹی بھائی بہنیں بھی بیٹھی ہے تو میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری ایک مائنورٹی کمیشن ہے اور بلوچستان کی مائنورٹی کمیشن کی نمائنگی میں بلوچستان سے کرتی ہوں اس طرح مائنورٹی کمیشن میں ہمارے مسلم بھائی ہمارے کرشن ہندو سکھ سب کمیونٹی سے لوگ ہیں اور ہم بڑے پیار اور محبت سے ہر چیز کا حل نکالتے ہیں ہمیں بھی پورے پاکستان سے جو مسئلے آتے ہیں وہ اس کمیشن میں ضرور آتے ہیں اور میں کہتی چاہوں اور فخر سے کہتی چاہوں کہ ہمارے ریلیجیس اپیس کے منسٹر کا جتنا تاؤن ہمارے ساتھ رہا کم ہے اتنی میں خوش ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک منسٹر کا اتنا انٹرس لینا ہماری کمیشن میں اور ہماری کمیشن کو ایک تحفظ دینا آج ہمیں موقع ملا ہے منسٹر صاحب ہم آپ کے اتنے شکر گزارے کمیشن کے طرف سے جو آپ نے ہماری کمیشن کو اتنی مضبوط بنایا ہوا ہے اب میں چلوں جب اطلاع ملی کہ یہ کانفرنس سیمنار ہو رہا ہے ہمیشہ میں بری حیران ہوتی ہوں کہ کیا ہمیں پیس اور ہارمنی اس کانفرنس کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے یہی وقت یہی پاکستان ہے نائنٹی فورٹی سیون اور نائنٹی فورٹی سیون ان سے پہلے بھی جو انڈیا کہلاتا تھا آج پاکستان نائنٹی فورٹی سیون میں آج سے ہم بھی اسی پاکستان میں پیدا ہوئے فورٹی نائن میں آج تک وقت گزر گیا ہمارا بھی کبھی نہیں سنا کہ کون غیر مسلم ہے کون مسلم ہے اسی کوئٹا میں پہے اسی کوئٹا میں بڑے ہوئے اسی سکولوں میں کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ ہمیں کبھی یہ ذہن میں بھی آیا کہ ہم ایک مائنورٹی ہے اور ہم مسلم نہیں ہیں کبھی بھی نہیں آیا ہم نے ایک بہن بھائیوں کے طرح اسی پاکستان میں اسی بلوچستان میں وقت گزارا ہمارے کمیونٹی سے لوگوں نے درجے بھی اچھے بلند درجوں پہ بھی رہے مگر اسی وقت بھی کبھی بھی یہ وقت نہیں آیا آج یہ وقت کیوں آیا آج ہم کہتے ہیں ہم 21 سنچوری میں آگئے ہم پرے لکھے ہوگئے ہم واتس ایپ کی دنیا میں آگئے ہائی ٹیک ہوگئے تو یہ کہاں ہوا وہ زبانہ نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سنا ایک قتل کسی کا ہوتا تھا تو حیران کی ہو جاتی تھی آج ہم ایک مذہب کو بھی علیہ دکتے ہیں اور مذہب کے اندر مذہب کو بھی ایک بلوچی بھائی کہے گا میں شوانی ہوں میں لانگو ہوں میں پتھان بھی یہی کہے گا میں کھلجی ہوں میں کاکر ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ زمانہ نہیں تھا وہ پیار محبت کا زمانہ تھا یہی پاکستان تھے یہی لوگ تھے بلکہ ہم میری ایج کے کافی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ کبھی بھی یہ وقت نہیں آیا آج ہم بیٹھے ہوئے ہم جلسے کر رہے ہیں ہم سیمنار کر رہے ہیں کانفرنس اس طرح جی یہ کہاں ہو رہا ہے یہ مائنورٹی کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے یا میجورٹی کے ساتھ یہ بات ایک بات میں ہم میرے مائنورٹی بھائی بہنوں کو بھی کہنا چاہوں گی یہ ظلم خالی مائنورٹی کے ساتھ نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہوتے بوم بلاسٹ ہوتے ہیں کیا کتنے ہمارے لوگ مر گئے دو سال پہلے تین سال پہلے ہمارے لوئر بھائی مر گئے جنت نصیب کریں ان شہیدوں کو ایسے کتنے لوگ یہ صرف کیونکہ ہم چھوٹی کمیونٹی ہے ہماری کمیونٹی میں ایک بات بھی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو دل پہ لہے کہ مائنورٹی سے ظلم ہو گیا میرا نکھا ایک سوشل ورکر کے طور پہ میں کہوں کہ جب میں دیکھتی ہوں آپ دوسروں پہ جب آپ گراسوس لیول پہ جائیں دوسروں کے ظلم دیکھیں پھر آپ کو پتا چلیں کہ ہم سب ایک ہیں کوئی فرق ہمارے میں نہیں ہے کیونکہ ہم ایک میں اگر ریسٹرن سے ہوں اور میرے کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو میں اس کو علامنگ بنا دیتی ہوں شور مچا دیتی ہوں مائنورٹی پہ ظلم ہو گیا ہے مگر اگر آپ وار کرے آپ پاکستان کے ہر ایک ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں ہزارہ کمیونٹی سے کیا ان کے ساتھ کم ہوا ہے آپ دیکھیں وہ تو مائنورٹی نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اس لئے میں کہتی ہوں ہمیں سب کو انسانیت کو اہمیت دینی چاہیے ہمیں یومینٹیرین پہ کام کرنا چاہے میں اپنے یتین کھانے میں میرے بچے پورے جسٹرک اور بلوچستان سے ہیں ایس ایس میں ان کو ایک چیز سکھاتی ہوں انسانیت کو قدر کرو یومینٹی کو اگر ہم اس کو کریں گے اور ہم یہ بھول جائیں کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے تو ہم بہت آگے پر جائیں گے تو اس لئے میں اس کانفین میں زیادہ تائم نہیں لوں گی کیونکہ میں ہی بیٹھ کے ان کو کہتی ہوں چھت دے دو چھت دے دو تو وہ ابھی مجھے بھی دے دے تو وہ انسانٹ لگے گا تو that's why I'm saying کہ ہم ایک ہیں ہمارے زوریشنے میں تین الفاظ کو بہت اہمیت دی جاتی ہیں ہمارے مذہب میں good words, good thoughts or good deeds اچھا بولو اچھا سوچو اور اچھے کام کرو اسی پہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے دل صاف کرو دل صاف ہو راستہ صاف ہے ہر مذہب ایک ہی چیز سکھاتا ہے کوئی مذہب چوری نہیں سکھاتا ہے کوئی مذہب قتل نہیں سکھاتا ہے ہر مذہب پیار و محبت سکھاتا ہے تو let's ہم آج تہہ کرے کہ ہم سب مل کے ہم ایک ہیں ایک دوسر کی مدد کریں گے اور کسی کو کسی کو سکھانا نہ پڑے کہ جی ہم کیا ہے اور ہم پہ کیا ظلم ہوا یا آپ پہ کیا ظلم ہوا کسی پہ ظلم نہیں ہوتا اگر ہمارے دل صاف ہو let's do it thank you very much once again اور چیلہ رام کے طرف سے بھی چیلہ رام یہاں نہیں ہے اس لیے میں ان کے طرف سے بھی یہ جو اور کسی بھی minority کو کیا ہمارے سارے بہن بھائیں یہاں بیٹھیں میں نے کبھی اپنی کو minority کبھی سنا بھی نہیں اور کہتی بھی نہیں ایک پاکستانی سنتی ہوں اور اپنے کو ہمیشہ پاکستانی ہی بناتے تو کسی کوئی کوئی ایسے مسئلے ہو کوئی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سب ایک برابر ہے اور let's be together let's be united together اور میفید سے اچھا ہے بولنے سے اچھا ہے پریچ کرنے سے اچھا ہے کہ پریکٹیکل کام ہم کر کے دکھائیں بولنا آسان ہے آج میں بھی بول رہی ہوں مگر پریکٹیکل کام کر کے دکھاؤں نا چینج کریں دنیا کو چینج کریں thank you very much god bless you once again federal minister sahab آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جو عزت ہمارے بلوچستان کو دی ادھر آکے ہم بہت خوش ہے thank you very much god bless you اگل کو بہت شکریہ بہتSn loose